آپ غنیت تالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تم ہنویوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے ہاں کتنی مزیگی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مسئلہ اس عمد کے لئے ایسا نہیں چھوڑا جس میں گائیڈ لائنگ نہ دی ہو ایسے ہی امام تبرانی اپنی مرجم القبیر کے اندر مرجم السغیر کے اندر امام منظری ترغیبت ترہیب کے اندر اور امام حیثمی مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کمانے والے نے اس علم کی فضیلت کے برابر کوئی کمائی نہیں تھی جو صاحب علم کو ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائے یا اسے ہلاکت کے کاموں سے روکے جب تک انسان کا عمل درست نہ ہو دین درست نہیں ہوتا انجینئر صاحب کی جو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھی سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جب تک اس کا عمل درست نہ ہو اس کا دین درست نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جو حضور غوث العظم کی نسبت سے احناف کے اوپر ایک جھوٹ بولا ہے اگر وہی جو انہوں نے اسکین اپنی اسکرین کے اوپر لگائے اسے ہی غور سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے فرقہ غسانیہ یہ لوگ خود کو امام عظم ابو حنیفہ کی طرف منصوب کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ماننے والا ایک ہوتا ہے منصوب کرنے والا بلکل ویسے ہی جیسے خبارج خود کو اسلام سے منصوب کرتے ہیں اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں بلکل ویسے ہی جیسے انجینئر صاحب خود کو احل سنت سے منصوب کرتے ہیں احل سنت کے ماننے والے نہیں ہیں خود کو بخاری اور مسلم سے منصوب کرتے ہیں بخاری اور مسلم کے ماننے والے نہیں ہیں خود کو انہوں نے اسی ویڈیو کے اندر حضور غسل عظم کی طرف منصوب کیا حضور غسل عظم کو ماننے والے نہیں ہیں بلکل اسی طرح سے یہ لوگ خود کو ان سے علم سے خود علم سے منصوب کرتے ہیں خود کو جبکہ علم کے طریقہ اکار پر نہیں چلتے یہ ایک طبقہ تھا جو اسی دور کے اندر اٹھا تھا ان کا امام کو یور تھا انہوں نے خود کو ہانفی کہنا شروع کر دیا تھا یعنی کہ امت کے اندر رہنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر تو احناف کا لباس اوڑ لیا تھا لیکن در حقیقت یہ ایک گندہ گروہ تھا جس کے عقائد بڑے بورے تھے جو حضور غسل عظم نے جن کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور دوسری بات اگر اس سے مراد انجینئر صاحب آپ اصل احناف کو لیتے ہیں تو سر آپ کا احل السنت ہی بریک ہو جائے گا کیونکہ احل السنت بنتے ہی ان چار طبقات کو ملا کر رہیں ہنفی ہنبلی شافعی مالکی ان چاروں میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو احل السنت ختم ہو جائے گی اجماع ختم ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے جناب والا ان چاروں کے اجماع سے ہی آپ کو بخاری اور مسلم اور اس امت کو جتنی تفاصیر وغیرہ کی کتابیں ملی ہیں ان کے اجماع سے ملی ہیں اگر آپ ان چاروں کو چوڑ دیتے ہو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹا دیتے ہو تو آپ کے تمام سلاسل اسلامیہ ختم ہو جائیں گے بہرحال اللہ کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اصل بات ہے اور اصل طریقہ ایکار پر بیان کی گئی ہے اسی کے مطابق دین مطین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پرنا منصوب کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں آش ہم ماننے والے بھی بن جائیں